اسلام علیکم عوام کی عواز علی شاہ میں آپ کا حوست حماد علی شاہ آپ کے سامنے حاضر ہے جیسا کہ میرا کام عوامی لیڈروں کو آپ کے سامنے لے کر آنا ہے اور میں آج آپ کے سامنے ہمارے این اے ایک سو ستارہ کے ایک ایسے لیڈر کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جو کہ کسی طارف کے محتاج نہیں ان کا نام چوری طارق محمود باجوہ ہے جو کہ اس سے پہلے دو دفعہ ممبر پنجاب اسمبلی منتیب ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے دس سالہ ٹینور میں بہت زیادہ ہمارے حلقے کے لیے ڈویرمنٹ کا کام کیا ہے اور ریکارڈ ساز کام کیے ہیں جن میں انہوں کو ہمارے حلقے نے بہت پیار سے نوازا اور ان کو شہن شاہ تعمیرات کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بغیر کسی طارف کے محتاج نہیں میں اپنا وقت ضائع کیے بغیر جاتا ہوں چوری صاحب کے پاس اور میں ان سے پوچھتا ہوں کے ساتھ اور آپ ہمارے میرے ویورز کو بتائیں کہ آپ نے اپنا سیاسی کیریٹ کب اغاز کیا اور اب تک آپ کے جو مین کارنا میں ہیں ان کے بارے میں میرے ویورز کو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی میں نے دو دار تین کا الیکشن بھی انڈیپینڈنٹ رسیز سے اپنے الکے سے لڑا اور اس وقت بھی میری دوسری پوزیشن تھی پھر دو دار آٹھ کے الیکشن میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے مجھے کامیابی دی اور دو دار تیرہ تک اپنے الکے کی خدمت کی پھر دو دار تیرہ سے دو دار اٹھارہ تک انڈیپینڈنٹ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے الیکشن جیتا اور دس سال اللہ پاک نے مجھے خدمت کا موقع دی اپنے الکے کا اس سے پہلے یہاں سے پہ ایم پی اے بھی آتے رہے ہیں امینے بھی آتے رہے جب سے پاکستان منا ہے مجھے کو بتا دے کہ اس الکے میں اتنی ترقیاتی کام ہوئے ہوں چاہے وہ تلیمی ادارے ہوں بچوں کے سٹیڈیم ہوں سانگلہ ہل کی سڑکے ہوں جتنے بھی کام ہیں یا وہ ہل پارک ہے اپنے سٹیڈیم بنائے ہم نے چھوٹے چھوٹے پارک بنائے نیر پہ اور آپ دیکھیں جتنے سانگلہ ہل کے تلیمی ادارے ہیں جتنے گرد و نوا میں ہیں تقریبا ہر یونین کاؤسل میں اپنی بیٹیوں کے لیے ہم نے جہاں پہ پریمری سکول تھا اس کو اپریٹ کر کے میڈل کیا جہاں پہ میڈل تھا اس کو ہائی سکول کا درجہ دلائیا اور میں نہیں سمجھتا کہ جب سے پاکستان بنایا ہے اتنے ترقیاتی کام اس سے پہلے ہوئے ہیں اور اس کا لوگوں نے واپسی بھی دی ہے کہ اس الیکشن میں آپ دیکھ لیں کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں میں نے ازاد اسیئر سے دونوں سیٹوں پہ ایم پی اے کا اور ایم این اے کا دونوں سیٹوں پہ الیکشن لڑا دونوں طرف میرے پاس کوئی ایم پی اے بھی نہیں تھا ٹکٹ بھی نہیں تھی تو جس طرح یہ سیٹ منج کی گئی جس طرح منج کر کے سلیکٹ کیا گیا یہاں پہ ہماری بوٹوں سے کوئی ہار نہیں ہوئی ہم بوٹوں سے نہیں ہارے اچھا تو سارے ادھر ایک ویسٹن ہے ہمارا آپ سے سارے آپ نے دس سال آپ کی مسلم لیگ نون سے وابستگی رہی آپ نے پہلے ازاد اس کے بعد پھر آپ نے ایک دوہزار آٹھ میں جب آپ نے شیرکنسان شیعہ منتیب ہوئے عوام نے آپ کو منتیب کیا اور اپنا لیڈر منتیب کیا ایم پی اے کے لیے اس کے بعد آپ پھر دوہزار تیرہ میں خرگوش کے نشان پر جب ازاد تھا الیکشن تو آپ نے دس سال محب کی وابستگی تو ٹل ایٹ دی اینڈ رہی مسلم لیگ نون کے ساتھ تو کیا وجہ بنی جو کہ مسلم لیگ نون جب پوری ڈیویزن کی میٹنگ ہو رہی تھی تو یہاں پہ سارے کینیڈر موجود تھے یہاں کے جو ایم اے نے ہیں وہی موجود تھے وہاں پہ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ایم پی اے کی ٹکر لے لیں تو میں نے کہا جی میں نے ایم پی اے کا ٹکر نہیں لینی اگر آپ مجھے ایم اے کا ٹکر دیں میں نے کہا اتنے کرپٹ بندے کے ساتھ میں الیکشن ہی لڑنا چاہتا آپ مجھے ایم اے کا ٹکر دیتے ہیں تو میں یہاں مسلم لیگ نون سے الیکشن لڑوں گا ورنہ میں جیتنے کے بعد پھر بھی حاضر ہوں میں انشاءاللہ آپ کو جائن کروں گا جی اچھا سار آئندہ بلدیتی الیکشن آ رہا ہے جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت ورک کیا ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی کمپین سب سے لگ تھی آپ کا سٹائل سب سے لگ ہے آپ کا کام سب سے لگ ہے تو آئندہ بلدیتی الیکشن کے فالے سے آپ کے کیا لائے عمل ہے آپ خود میدان میں آ رہے ہیں یا آپ اپنی ٹیم کے ساتھ آ رہے ہیں یا کیا لائے مارا میرے ویورز کو بتائیں اور لوگ بہت جسوس میں ہیں کہ بایوہ صاحب کی پولیسی کیا ہوگی کہاں لیے ان کو بتا دیں تھوڑا سا تاکہ وہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں جو آپ کے پیار کرنے والے ہیں ان تک آپ کا پیغام بہت سکیں دیکھیں جی اس سے پہلے بھی بلدیتی الیکشن میں نے ازاد اسیہ سے بالٹی کے نشان پہ پورے ہلکے میں اپنے کینڈیٹ کھڑے کیے تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے پی ٹی اے یہاں سے ایک سیٹ بھی نہ لے سکی جو آج کے مصوب ہیں میں نے ان کا ایک چیرمن جیتا یونین کونسل سے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے این اے وان تھری فائیو اس وقت تھا میں نے اللہ کے فضل و کرم سے کلین سویپ کیا چاروں تصیلے میں نے جیتی اس کے بعد زلہ میں نے جیتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے عوام وہ اسے پیار کرتی ہے اور میں نے ایک نیا سٹائل اپنے علقے میں کہ میں نے چدرہت کا نظام ہے وہاں سے اللہ کے فضل و کر ختم کر دی ہے اور یہاں پہ عام آدمی کو رلیف ہے کہ مجھے ملنے کے لیے عام آدمی مجھے مل سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو بڑے سے بڑا چودری ہے اس کے ووٹ کی بھی وہی قیمت ہے اور جو غریب آدمی ہے جو ریڈی بان ہے جو یہاں پہ بیٹھ کے سڑک پہ جوتے پالش کرتا ہے مجھ تک ہونے چاہیے ان کو میرے پاس آنے کے لیے کسے پرچی کی ضرورت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بغیر ٹکٹ کے بغیر ایم پی اے کے لوگوں نے مجھے اتنی ایم این اے کے ستر ہزار ووٹ دی ہے اور چھتیس ہزار ووٹ ایم پی اے کا دی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ کہہ لیں کہ میں نے اٹھارہ سو ووٹ سے لوز کیا ہے ایم این اے بارہ سو تیس ووٹ سے لوز کیا ہے ایم پی اے اور جو ماشاءاللہ یہاں پہ پی ٹی ای تھی وہ تیسرے نمبر پہ گئی ہے اچھا سر اس میں یہ ہے کہ آپ نے بتا دیں کہ وہاں کو کہ آپ بلدہ تیلیکشن میں خود میدان میں آرہے ہیں یا آپ میں ٹیم لانچ کر رہے ہیں دیکھیں جی یا تو جلے کا الیکشن ہوتا تو بالکل میں خود وہاں پہ کنٹیسٹ کرتا جلے کا الیکشن ابھی تصیل دس یونین کونسل کی تصیل ہے میں اپنے پورے حلقے میں یہاں پہ تین ٹاؤن بنتے ہیں تین ٹاؤن ہیں اور یہاں پہ ہماری یونین کونسلیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پوری ٹیم ازادہ سیئس سے این اے ڈبل ون سیمن میں ازادہ سیئس سے الیکشن لڑیں گے اور اپنی پوری ٹیم لانچ کریں اچھا سارے ایک اور کوئیسن ہے کہ آپ کو جیسا کہ بڑے بڑے القباصل نوازا گیا جو کہ آج تک ہماری طریق میں نہ تو کسی نے کام کرنے کی اللہ بہت نے جو اس کسی کو اتنی زحمت دی ہمارے جو شہر ہیں وہ ٹوٹے پڑے ہیں جو کام دیکھنے میں آتے ہیں لوگ بھی یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں لوگ بتاتے رہے ہیں اگر کہیں نام آیا تو کہتے ہیں تارک محمد بائیو صاحب نے آپ کا کام کیا تو مطلب کہ آپ کو ایک تو بڑا ایک اہم نام دیا گیا شہن شاہ تعمیرات وہ تو آپ نے تعمیرات کی اس کے علاوہ آپ نے لوگوں کو جو ظلم کے خلاف ننگی تلوار آپ کا ایک بڑا مشہور تھا جو مشہور تھا آپ کے بارے میں تو آپ کو اتنے الکہ بات اور اتنے پیار کے باب جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے عام بلدیتی لیکشن میں آپ شکست کی وجہ کیا ہے کیا سمجھتے ہیں بس کو دیکھیں جی میں نے پہلے بھی یہی ارض کیا کہ یہاں ہماری بوٹوں سے شکست نہیں ہوئی یہ سیٹ مینج کی گئی ہے ہمارے تقریباً گیارہ پولنگ سٹیشن ہے جس پہ 45 جو فارم جاتا ہے پریزیڈنگ افیسر سے اس کا اور آر او کا ریزلٹ ہی نہیں ملتا یہاں پہ کنسیلیڈیشن ہوئی ہے گیارہ پولنگ سٹیشنوں پہ تقریباً اکی سو ووٹ کا فرق ہے ہمارا اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ دو دن بعد اگلے دن جا کے چویس گھنٹے بعد ہمارا ریزلٹ آیا ہے اور ریزلٹ کے بعد جس بندے کا نام ہی نہیں تھا کہ جو دوڑ میں شامل نہیں تھا جو پی ٹی ای کے ایم این اے کے اپلی کانٹر تھے چوری بلال احمد برقصہ وہ اکثر اپنی جلسوں میں تقریروں میں اس بات کا کلیم کرتے ہیں کہ جی چوری تارک محمود باجوا صاحب نے جو اپنا ڈسٹرک کا نومینٹ کیا تھا اپنا کینڈیٹ ملک تاہر جو کہ آپ کی بہت بڑی جیت ہے بہت بڑی کامیابی بہت بڑے بڑے مطلب کے پاکمنٹ چودری بھی تھے لیکن آپ نے ان کو سب کو پسے پردہ کیا اور آپ نے اپنا کینڈیٹ لانچ کیا اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کس ساتھ تک ان کی بعد میں صداقہ تھا اور آپ اس میں آپ کا موقف کیا ہے دیکھیں جی بلال برقصہ بھی ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے ظلہ میں میڈم چجرہ صاحبہ تھی ہے میں نے وہ بھی ہمارے ساتھی ہمارے ایک پینل تھا بقی یہ بات ہے کہ اللہ با کے پاس ہے کوئی کسی کو نہیں جتوا سکتا جب اللہ با کو منظور نہ ہو آپ دیکھیں کہ بلال برقصہ نے مجھے جتوایا ہوگا ہے ہمارا ذیلی ناظم میری یہاں پہ ایم این اے کی نو یونن کانسلیں تھی پرانہ الکا تھا ٹونٹی فور یونن کانسلیں جو تھی وہ نیا الکا تھا اللہ کے فضل کرم سے وہاں سے جسلانی یونن کانسل آخری یونن کانسل بنتی ہے میرہ پر جسلانی سے وہاں سے میں جیتا ہوں سارا حلقہ میں نے اللہ کے فضل کرم سے جیتا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ لوگوں کا پیار لوگوں کی محبت کہ کس طرح نئے حلقے میں دو ٹاؤن بھی میرے نئے تھے شاک اوڈر وار بٹن اس کے علاوہ ٹونٹی فور یونن کانسلیں نہیں تھی میں ٹوٹل جیتا ہوں وہاں سے چھزار عوام کے پیار کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ پہلے بھی بہت زیادہ عوام کی خدمت کی ہے اور ہر اس پلیٹ فور پہ آپ نے جا کے عوام کی خدمت کی ہے جہاں پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مطلب ہم بھی اسی شیار میں بڑے بڑے ہوئے ہم بھی آپ کی مسائلیں دیتے ہیں تو کوئی ایسے آپ آئندہ آپ پہ کوئی لائے عمل جو کہ سانگھ لائے بہت سے محرومیاں ہیں جو کہ آپ کے مطلب کے چھلپلش میں نہیں کام مطلب وہ اسے سنے کہ یہ ڈوٹ بنایا تھا جو باہدہ صاحب نے کام لیا سٹے ہو گیا کوئی ایسے کو دو تین کام جو آپ کے ہٹلس میں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ باقا کو کر دوبارہ موقع دیتے ہیں تو آپ نے جو کر رہے ہیں جو آپ نے آپ کو گفت کر رہے ہیں سرپرائز کر رہے ہیں دیکھیں جی میں سمائیتا ہوں یہ جو بات ہوتی ہے سٹے والی جو بندے کام نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی فلان بندے نے سٹے لیا ہے فلان سٹے لیا ہے میں نے اتنی ڈویلمنٹ کرائی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس میں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ بطالی مرڈ میں ایک وہاں پہ سٹیڈیم بنانا تھا وہاں پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا میں نے کبھی نہیں سوچا میں بالکل ایسے جیسے کتین سراتیں مسکین پہ چلتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ اس بندے نے مجھے ووڈ دی ہے اس کو غلط کام کرنے تو اس نے نہیں دی ہے اس کو رگڑ دو وہاں پہ جب سٹیڈیم بنانا تھا تو وہاں پہ قبضہ گروپ تھا اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے دیت صاحب سے کہہ کے قبضہ وہاں پہ خالی کروا کہ وہاں پہ سٹیڈیم بنویا اور میں تو سٹیڈیم کو مانتا ہی نہیں میرا تو حصول ہے میں کہتا ہوں یہ جو مشینیں لگتی ہیں ان کے کان بھی نہیں ہوتے اور ان کی آنکھیں بھی نہیں ہوتی زبان بھی نہیں ہوتی میں سٹی کو نہیں مانتا رہی بات کہ اگر اللہ پاک نے کامیابی دی تو انشاءاللہ سب سے میرا جو پہلا مسئلہ ہے یہ کہ ہم یہاں پہ نیر سے جو سڑک جاتی ہے ایکسپریس بھی وہاں سے سائیاں والاں سے سانگلہ تک اس کو ملاؤں گا اس کے علاوہ میرا رادہ ہے کہ میں یہاں پہ اپنے بچوں کے لیے یونیورسٹی کا بندبست کروں تاکہ ہمارے بیٹیاں ہمارے بیٹے یہاں پہ تلیم حاصل کر سکیں تیسرا جو اب سے گمبیر سب سے مسئلہ ہے سانگلہ ہل کا اور انشاءاللہ سانگلہ ہل کی یہ میرے تین کام ہیں جو بڑے ایجنڈے ہیں باقی تو چھوٹے چھوٹے کام ان کو میں کبھی نہ پہلے گنتی کی تین اب گنتی کرتا ہوں اب بھی آپ کہیں بھی کسی گاؤں میں آپ چلے جائیں تو آپ پوچھیں یہ سکول کس نے بنایا انشاءاللہ ہمارا نام آتا ہے یہ سٹیڈیم کس نے بنایا ہمارا نام آئے گا یہ پی سی سولنگ نالیاں کس نے کروائی ہیں ہمارا نام آئے گا آپ ڈویلمنٹ دیکھ لیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ جتنے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب سے پاکستان بنائی تین ڈویلمنٹ کبھی نہیں ہوئی جتنے ہمارے دس سالوں میں ہوئی ہے اور اب بھی اللہ پاک نے وقت دیا تو ہم سے سمجھتے ہیں کہ عام کا قرد ہوتا ہے اس کو اتارنا ہے پانچ سالوں میں تو انشاءاللہ ضرور خدمت کریں گے مطلب یہ جو آپ کے گھر کے سامنے والا روڑا جو بلے روڑ یہ بھی مطلب کہ بہت سارے لوگ مختلف رائے دیتے ہیں اس بارے میں تو مطلب کہ یہ بھی کافی بہت بڑا ہے کمبیر مسئلہ ہے سانگلہ ہل کی عوام کے لیے کیونکہ اس کے بارے میں آپ مطلب کہ کیا کوئی پیسی دینا چاہتے ہیں کوئی میرے چینل کا روستہ دے سکتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بلے روڑ یہ برجیس طائر سا کو منصوبہ تھا شاکوٹ جب پہلے سانگلہ ہل شاکو روڑ بنی کرپشن کی نظر ہو گئی برجیس طائر کا منصوبہ تھا وہاں پہ وزیراعلا پنجاب آئے بغیر شیڈول کے آپ جانتے ہیں کہ بغیر شیڈول کے وہ کہیں نہیں جاتے تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا ہی ذرا یہ سڑک چیک کر لیں انہوں نے میربانی کی دو کلومیٹر گئے وہاں پہ انکوارییں لگیں لوگ سسپینڈ ہوئے ریزلٹ زیرو نکلا اس کے بعد برجیس طائر نے کرپشن چپانے کے لیے دوبارہ یہ ٹینڈر لگوا دیا دوبارہ یہ اب سڑک بنی ہے دو پورشن بن گئے تیسرا پورشن بننا تھا بتالی مرڈ تھے انٹرچینج تک تو وزیراعلا کی نظر میں فائل گئی انہوں نے نکال دی کہ پہلے کرپشن ہوئی ہے یہاں پہ یہ ہم نہیں کر سکتے یہ ان کا ہی منصوبہ تھا آخری سال میں جا کے پھر ہم تو نہ بنوا سکے اس کے لئے آپ دیکھیں کہ ہم نے جتنی کارپٹ سڑکیں بنوائی ہیں ہمارڈ بلوچان سے لے کر وہاں شاہ کو ٹکملا ہم درکار ساز منصوب ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب بھی جب اللہ پاک نے ٹائم دیا تو انشاءاللہ ہم تو خدمت کی سیاست کرتے ہیں ہم نہ تو بزماشی کی سیاست کرتے ہیں نہ کمیشن مافیا کی سیاست کرتے ہیں ہم خدمت کی سیاست کرتے ہیں اللہ پاک نے ٹائم دیا تو ضرور ہلکے کی خدمت کریں جی تو یہ تھے ہمارے ہر دل عزیز لیڈر جو کہ این ایک سو ستارہ کی شان ہے اور ہمارے سانگلہ ہل کی پہچان ہے پھر تارک محمود باجوا جن کو کہ ہماری عوام شہن شاہ تعمیرات اور ظلم کے خلاف ڈنگی تلوار کے نام سے جانتی ہے تو آج میں نے آپ کی پردور فرمایش کی اوپر وائد صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا اور میرے چینل کے توسط سے ہمیں میرے اور میرے ویورز کے جو انہوں نے جواب دیا اور ہمیں عزت بکشی اور میں امید کرتا ہوں کہ عوام کی واز علی شاہ میں آپ کو یہ میری قابل پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ قابل پسند آئے اور میرے اس میسیج کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ باجوا صاحب جیسے سچے انسان کا میسیج زیادہ آگے پہنچ سکے ہم اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ پاک تارک محمود باجوا صاحب کو مزید کامیابیوں کامیابیوں نے تا فرمائے تاکہ وہ دوبارہ جو ہے ایم این اے بن کر ہمارے سامنے آئیں اور عوام سانگلہ ہلتی جو محرومی ہیں اس پر ختم کریں اور غریب عوام کی آواز بن کر اور غریب عوام کی طاقت بن کر سب کو اور جتنے بھی جو ہمارے ادھر جو ایک پینتیس سال سے جو کہ قبضہ ہوا ہے ایک سیڈ کے اوپر جو کہتے ہیں کہ ہم ہم ہی سب کچھ ہیں ان کو جواب دیں اللہ پاک ان کو صحت دے تنرسی دے اور میں اسے اجازت جاتا ہوں اکنارے کے ساتھ پاکستان زندہ بات قائد عظم پاہندہ بات